اسلام علیکم تو دوستو اس ویڈیو کے اندر بھی دو اہم ترین ڈیویلمنٹ میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا دوستو اس میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک ڈیویلمنٹ میرے پاس کچھ دو سے تین دن سے پڑی تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کی چاہے لیکن ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ڈیویلمنٹ کافی زیادہ رہ جاتی ہیں اور پھر میں وہ آہستہ آہستہ شیئر کرتا ہوں کبھی مجھے کوئی نئی ڈیویلمنٹ آ جاتی ہے تو وہ شیئر کرنی پر جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پرانی ڈیویلمنٹ بھی ہوتی ہیں میرے پاس پری ہوئی ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی اور ڈیویلمنٹ آگے آ جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ وہ ڈیویلمنٹ میں پہلے شیئر کرتا ہوں اب یہ کوئی دو سے تین دن پرانی ڈیویلمنٹ میرے پاس مجود تھی شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو تو دوستو ایک جرمن فیشن جائنٹ ہے اس کا نام بنتا ہے ہوگو باس اب یہ عبد الرضاق دعوت کی جانب سے ہمیں بتایا گیا تھا ٹویٹ کر کے ان کی جانب سے پاکستان کو پہلا سپورٹس ویئر کا ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ہے ایک آرڈر دے دیا گیا ہے یہ طریق میں پاکستان کی طریق میں پہلی بار ہوئے کہ اس جرمن کمپنی اس جرمن برینڈ کی جانب سے پاکستان کو آرڈر دیا گیا ہے اب دوستو کیونکہ یہ ایک سپورٹ آرڈر ہے اس لیے یہ کافی بڑی اور اچھی ڈولیمنٹ ہے اب دوستو ادھر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی پہلا برینڈ ہے جس کی جانب سے پاکستان میں کوئی سپورٹس ویئر کا آرڈر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بڑے برینڈ پاکستان میں اپنی سپورٹس ویئر تیار کرواتی ہیں اور آج بھی کرواتی ہیں اس میں دوستو جو مین مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان برینڈز کے پیچھے ان برینڈز کا اپنا نام ہوتا ہے پاکستانی یہ نام نہیں ہوتا نہ تو میڈین پاکستان لکھا ہوتا ہے یعنی اب بھی جو ہماری یہ چیزیں ایک سپورٹ ہوں گی اس کے پیچھے میڈین پاکستان نہیں ہوگا بلکہ یہ سیدھا سیدھا خوگو باس کا اپنا برینڈ ہوگا اپنا نام ہوگا اور یہ صرف پاکستان سے یہ چیزیں ایک سپورٹ کریں گے سستے داموں اس کے بعد یہ اپنا لیبل لگا کر اسے مہنگے داموں آگے فروکت کریں گے اپنی مارکیٹ کے اندر اب دوستو یہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اطراز کریں کہ اس طرح پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اصل میں دوستو ہر برینڈ کا اپنا ایک نام ہوتا ہے اگر پاکستان کا بھی ایک نام ہوتا ہے ایک پاکستان کی کمپنی ہوتی جو کہ اپنے نام کے ساتھ پوری دنیا میں اپنی جگہ بناتی اس کا ایک برینڈ نیم ہوتا تو پاکستان کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تو آپ میرے خیال سے میری بات سمجھ رہے ہوں کے اس لیے بڑے بڑے برینڈ پاکستان میں آتی ہیں پاکستان سے سپورٹ ویئر تیار کرواتی ہیں اور پھر اپنے نام کے ساتھ آگے بھیجتی ہیں اس میں دوستو بڑے بڑے برینڈ شامل ہو جاتی ہیں اور سپیشلیز اور سپورٹ ویئر کا سمان ہے وہ پاکستان کے اندر زیادہ تر تیار ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ستر پرسنٹ پوری دنیا کا فوٹبال بھی پاکستان میں تیار ہوتا ہے سیالکوٹ اس کام کے لیے کافی زیادہ فیمس ہے جو کہ سپورٹ ویئر بھی تیار کرتا ہے اور سپورٹ کورس بھی تیار کرتا ہے تو غیر یہ کافی بڑی ڈولمنٹ سامنے آئی تھی ایک بڑی کمپنی کی جانب سے برینڈ کی جانب سے پاکستان کو ایک آرڈر دیا گیا تھا آگے مزید پاکستان اس کے ساتھ کام کرتا ہوا فیوچر کے اندر بھی نظر آئے گا تو دوستو یہ تھی وہ پہلی ڈولمنٹ جو کہ کافی دن سے میرے پاس پری تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کی جائے اس میں دوستو اب جو دوسری ڈولمنٹ ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں دوستو دوسری ڈولمنٹ کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ آسیم سلیم باجوا کی جانب سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے آج اور یہ پی ایم آزاد جمہو کشمیر اور سی ای او آف چائنا تھری گارجیز چائنا گزوپا یہ دو کمپنیز ہیں ان کے سی ای او کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح جو پرائیم منیسٹر ہیں آزاد جمہو کشمیر کے ان کی جانب سے سپریٹلی وزٹ کیا گیا ہے اب انہوں نے اس کا آسیم سلیم باجوا صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے اصل میں یہ ایک ادارے کا شکریہ ادا کیا گیا ہے جو کہ سی پیک اتھارٹی کا ادار ہے اب کیونکہ ہیڈ اسے آسیم سلیم باجوا کرتی ہیں اس لیے یہ ان کے پاس تشریف لے کے اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کافی زیادہ ہماری ہیلپ کی جتنے بھی معاملات تھے جو کہ ہمارے حل طلب تھے انہیں تیزی کے ساتھ آپ نے حل کیا اور دوستو ادھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوحالہ ہیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کی جو انیشیل ڈیٹ پہلے بتائی گئی تھی جب یہ پہلی بار پروجیکٹ سی پیک کے انڈر آیا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ دوہزر بیس کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا لیکن دوہزر بیس تک تو یہ شروع ہی نہیں ہو سکا یعنی اب جا کر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ہفتہ یا دو ہفتے پہلے آپ کو اس کی ڈیٹیل دی تھی کہ اس کے ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں اس کے بعد آسیم سلیم باجوا کی جانب سے ایگریمنٹ جو سائن کیے گئے اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافی زیادہ اندر مسئلے مسائل آ رہے تھے جگہ کے مسئلے مسائل آ رہے تھے تو وہ سارے کے سارے سی پیک اتھارٹی کی جانب سے حل کیے گئے اور اسے ہیڈ کرتے ہیں آسیم سلیم باجوا تو دوستو یہ ایک بڑی ڈیولمنٹ اور بڑی اچیومنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کہ سی پیک اتھارٹی کے زمیں لگائی گئی تھی اسی طرح دوستو ابھی حالی کے اندر جو ڈیولمنٹ ہوئی وہ ازاد پتن کے بارے میں ہوئی اور اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کی تو دوستو اوورال یہ چار ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بنتی ہے اور کوئی اٹھارہ سو میگا وارٹ اس سے چیپ ہائیڈل انرجی بھی پاکستان کو حاصل ہوگی اسی طرح کوئی آٹھ ہزار نوکریاں بھی اس سے پیدا ہوں گی تو دوستو اسی کے لیے انہوں نے آپ کہلے کہ جو سی او اے گزوبا گروپ کے اور اسی طرح تھری گارجز کمپنی کے ان کی جانب سے شکریہ ادا کیا آسیم سلیم باجوا کا اور ان کے ساتھ ڈسکیشن بھی کی گئی اسی طرح دوستو پی ایم ازاد جمہو کشمیر کے بھی تشریف لائے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ازاد جمہو کشمیر کے پی ایم اس لیے تشریف لائے کیونکہ یہ ازاد جمہو کشمیر کے پروجیکٹ بنتی ہیں تو دوستو یہ دو اہم ترین ڈولیمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں تب تک کے لیے اتنی تھا اللہ حافظ